اسلام علیکم فرنس آج ایک دوست کا میسیج آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں لین دین میں بڑے پرابلمز ہوتے ہیں لوگ پیسے نہیں دیتے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانے کرتے ہیں اور اس طرح آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں تو میں یہاں پر اپنا ہی ایک مجرب عمل بتانے لگا ہوں جو جب بھی کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی کوئی قلت ہوتی ہے تو میں اس کو کرتا ہوں اور اللہ تعالی غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ باوضو رہنا چاہیے اور چوپس گھنٹے جتنی بھی کوشش ہو سکے جب بھی کوشش ہو سکے اس وقت باوضو ہونا چاہیے اور اس کے بعد کہ جب بھی مجھے اس قسم کی ضرورت پڑھتی میں یارن دفعہ درود پاک پڑھتا کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے اول آخر یارن دفعہ درود پاک اور درمیان میں وہ جو دعا ہے یارن دفعہ اس کو پڑھنا ہے کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد یارن دفعہ درود شریف پھر یارن دفعہ یہی دعا اور پھر یارن دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اور خاص طور پر پیسوں کی کمی نہیں ہونے دیتا یا رزق کی کمی نہیں ہونے دیتا اسی طرح باوضو رہنے سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شراطین سے حفاظت چاہے وہ کسی بھی قسم کے شیاطین ہے چاہے وہ انسانی شکل میں چاہے وہ دوسری شکل میں ان سے حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کے لئے صبح اور شام تین تین دفعہ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنیاں بہت ہیں یا ہمیں ڈر لگتا ہے یا ہمارا دشمنوں سے مقابلہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے قرآن پاک یہ ایک آیت علماء اکرام اور بزرگ تجویز کرتے ہیں اگر ہر نماز کے بعد سا دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی غیب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ رہی بات پریڈکشنز کی تو پریڈکشنز کے حوالے سے آپ نے سوری میرے ساتھ کسی نے ہماریوں میں حبوب کا ویلوگ شیئر کیا کل یا پرسوں غالبا انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے انڈین سٹیٹس کا جو سیون سسٹر سٹیٹس ہیں اس کے حوالے سے کافی ساری پریڈکشنز کی تو میں یہاں پر بتا دوں کہ تقریباً تین مہینے پہلے میں ویلوگ کر چکا ہوں نہ صرف پورے انڈیا کے بارے میں بلکہ ان کی تمام طرح سٹیٹس کے بارے میں چاہے آپ میری وال پر خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کشمیر بھی ہے خالستان بھی ہے ایون ناغل لینڈ کا بھی اس کے اندر الگ سے ویلوگ موجود ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن وہ چند دن کے لیے ہوگا تو میرے بھی کئی ویلوگز میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اب اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ جہاں عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف پاکستان کے خلاف اگر سازشیں ہوں گی تو وہ فوراں سے پہلے بے نکاب ہو جائے کریں گی وہ لوگ ایکسپوز ہو جائے کریں گے کیونکہ پاکستان عمران خان اور پی ٹی آئی تینوں کے دشمن ایک ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ عمران خان اگر گرفتار ہوں گے تو دو چار دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ وجہر میں رہیں گے لیکن انٹرنیشنل پریشور اتنا پڑے گا اور انٹرنیشنل پابندیاں بھی اتنی لگ سکتی ہیں کہ ان کو بلاخر چھوڑنا پڑے گا اور تب سب میرا مزاگ اڑاتے تھے لیکن اب یورپی یونین نے جب سے تھریٹ کیا پابندیوں کے حوالے سے تو اس وقت اب ساروں کی آنکھیں کھل گئیں اس کے علاوہ یہ کہ اسرائیل نے قوام متعیدہ میں جو ایک سپیچ کی اور اسرائیل کے جو مندوب نے اور کہا کہ پاکستان میں فاشیزم ہو رہا ہے اور جو پولٹیکل سپریشن جا رہی ہے اس پر جے یو آئی ایف اور نون لیگ اور اتا تارڑ خاص طور پر انہوں نے کہا جی یہ اسرائیل کا ایجنڈ ہے دیکھو اسرائیل عمران خان کی زبان بول رہا ہے حالانکہ پوری دنیا جو ہے وہ پولٹیکل سپریشن کو اور جو فاشیزم پاکستان میں چل رہا ہے اس کو کنڈیم کر یہ چاہے وہ آئی ایم ایف ہے چاہے وہ کوئی بھی فورم ہے چاہے وہ یورپی یونین ہے اور یہ اس کو جان بوجھ کر عمران خان سے منصوب کر رہے ہیں حالانکہ جس کا دل کرتا ہے وہ بے شک یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر وہ سپیچ خود سن سکتا ہے اسرائیل کے مندوب نے ان کے حوالے سے کاشباز شریف یا جو ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں جو موجودہ گورنمنٹ اور ان کے فیسیلیٹیٹر جو کچھ پاکستان میں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ظلم و ستم کر رہے ہیں اور عوام کو اور جس طرح ہمارے حکمران یا ہمارے سیاستدان پیلسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسرائیل وہاں پہ ظلم و ستم کر رہا ہے سیم ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ اسرائیل نے اس کا بدلہ لیا اور اسرائیل کے پاس ایک بات آگئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اسی طرح کا سپریشن جا رہی ہے اور پاکستان میں بھی اسی طرح ایک میجر مین سٹریم پولٹیکل پارٹی کو سپریش کیا جا رہا ہے اور اب یہ سارے کہہ رہے ہیں جان بوجھ کر کہ عمران خان کی زبان بولی جا رہی ہے یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے عرشت شریف نے تو اس کو ایکسپوز بھی کیا تھا اور عرشت شریف نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ثبوت ان کے پاس ایک انٹیلیجنس ادارے کی طرف سے محصول ہوئے ہیں کہ نواز شریف کا بزنس جو ہے وہ اسرائیل میں ہے اور کل سے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خاص دور پر ٹوٹر پر عرشت شریف کی وہ ویڈیوز وہ پروگرام جو انہوں نے اے آر وائے پر نشر کیے وہ بھی چل رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون اسرائیل کا کلوز ہے اور کون پاکستان کا مخلص ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان عمران خان اور پیٹیا کے خلاف ہر سازش بے نکاب ہوگی چاہے وہ کسی بھی قسم کی سازش ہے چاہے وہ چاہے وہ الیکٹورال قسم کی سازش ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی سازش ہے اسی طرح اسی طرح میں نے پریڈکشن کی کہ عمران خان جیسی پرائم نیسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں ان کے سادھی جماعیمہ خان اور ان کے دونوں بیٹوں کا رول بھی پاکستان کی نیشنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس میں پاکستان کی طرف سے نظر آ رہا ہے بلکہ وہ ابھی سے رول پلے کر رہے ہیں اور میں بارہا اس میں ویلوگ کر چکا کل ڈاکٹر محمد علی نے میری اس فیور میں ایک ویلوگ کر دیا اور آج امی شہزاد نے بھی جو کہ حالانکہ پامسٹ ہے اور مری کے مال روڑ پر میں بچپن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاتھ دیکھ ہاتھ کی لیکنے دیکھنے کے لیے لوگوں کو ادھر دیکھ رہا ہوتا تھا اور بلا شبہ وہ ایک اچھا پامسٹ ضرور ہے لیکن بارہا اس نے بھی ایک پریڈکشن کوئی نام ہوا تو مجھے وہ محسن میں ایک نظر نہیں آتا بلکہ وہ مجھے نجم سیٹھی کے سر پر یہ نگران وزیراعظم کا جو ٹیگ ہے وہ لگتا ہوا نظر آتا ہے اور مجھے نجم سیٹھی زیادہ واضح نظر آتا ہے اگر جنرلسٹ میں کوئی پرائم نیسٹر ہوا نگران وزیراعظم تو وہ نجم سیٹھی مجھے فیل ہوتے ہیں اکورڈنگ ٹو علم العداد رہی بات الیکشن کی تو الیکشن بھی جب بھی ہوں گے عمران خان ہی پرائم نیسٹر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آئی ایم ایف نے جس طرح سے عمران خان کو وزیٹ کیا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کرنا ہے پاکستان سے جو کہ ابھی تک نہیں وہ چوتھی پانچویں دفعہ میڈیا پر شادی آنے بجائے گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن حقیقتا کچھ بھی نہیں ہو اور سٹینڈ بائی اگریمنٹ کا مطلب یہ کہ ابھی آرزی طور پر ریلیو دے رہے لیکن حتمی ڈیل جو ہے وہ نگلی اگر جو اگر نیکسٹ حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوگی اور آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی ہی نیکسٹ حکومت ہونی ہے اسی لئے وہ آئی اگریمنٹ سے گرنٹی مانگنے گے ہیں کہ ہم ان شرائط پر اگریمنٹ کرنے لگے ہیں اور یہی سے کنٹینیو ہوگا تو لہذا جب اگر آپ کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے آپ کے ساتھ کنٹینیو کرنے اور سٹینڈ بائی کا مطلب وہ یہ جس طرح لیپ ٹوپ آپ ایک دم سے بند کر دیتے اور جب دوبارہ چلاتے ہو تو وہیں سے چلتا تو یہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ بھی بسیکلی وہی ہوگا یہ ایک ڈیل نہیں ہوگی ہے اور میں پہلے کئی ویلوگز میں اپنے کہا چکا ہوں کہ حتمی طور پر عمران خان عمران خان کے بغیر نائی ایم اف نے ایک روپیہ نہیں دینا پاکستان اور میرے ویلوگ کی آپ تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں بارہاں میں یہ چیز کہتا ہوں لیکن شاید لوگوں کو یاد نہیں رہتا اور یہ کہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ایک موجودہ حکومت کا اور ای ایم اف کا کوئی ایک کوئی اگریمنٹ بقاعدہ طور پر نظر نہیں آتا سٹینڈ بائی اگریمنٹ بار بار میں یہ بات کہتا ہوں اور ایک بار پھر میں یہی کہتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ اکثر کہتا ہے کہ یہ سلیکٹیڈ ہے سلیکٹیڈ ہے آپ خود دیکھ لیں کہ تیرہ جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہے جس نے عوام کو ووٹ ریجسٹریشن کا کہا ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے ایگریمنٹ کر کے اور چور راستوں سے اقتدار میں آنا ہے صرف ایک پی ٹی آئی ہے جو بار بار عوام کو کہہ رہی ہے کہ اپنے ووٹ کی ریجسٹریشن کراؤ کیونکہ ووٹ کی طاقت سے اور جمہوریت کی عمل سے پاکستان انہوں نے اقتدار میں آنے کی خواہش ہے پی ٹی آئی کی اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان یہ تینوں ایک لڑی میں پرائم ہیں بلکہ اس لڑی میں جمائمہ خان اور عمران خان کے دونوں بچوں کو خاص طور پر قاسم کو بھی میڈ کرتا ہوں جو کہ خدا نہ خاصتہ جب عمران خان کو کچھ ہوگا تو ان کی پی ٹی آئی کو بھی لیڈ کرے گا اور پاکستان کو بھی لیڈ کرے گا سارے عمل کے دوران ان لوگوں نے جو موجودہ رولنگ لیٹا ہے انہوں نے ان کے بس اب یہ آخری دن چل رہنا ہے ان کے آخری وقت چل رہا ہے یہ جتنا مرضی پھڑ پھڑا لیں انہوں نے ایک دوسرے کا سر پھڑنا ہے انہوں نے اپنے فیسیلیٹیٹرز کا سر پھڑنا ہے ان کے فیسیلیٹیٹرز نے ان کا سر پھڑنا ہے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز نے آپس میں ایک دوسرے کا سر پھڑنا ہے انہوں نے ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے ہی مرنا ہے اور ان کا انجام آپ خود دیکھ لیں گی نوڈ ڈاوٹ نوزیسٹرز دکھا بھی رہیا اور دکھائیں گی بھی صحیح لیکن یہ ساری بدماشیہ ایک طرف اور عوام اور پاکستان اور پی ٹی ایو اور عمران خان ایک طرف اور الٹی میٹ جیت پاکستان کیوں نہیں ہے لیکن نوڈ ڈاوٹ گریجول پروسس کے ساتھ پاکستان کی جیت ہوگی گریجول پروگریس ہوگی پاکستان کی اور پاکستان ایران اور افغانستان کا ایک ساتھ جو ہے فیوچر وہ نظر آتا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات ایک اور واقعہ ایک اور ازراح مزہ آپ کو ایک بات بتا دوں چائنہ میں ایک ڈش بنتی ہے سوڈیو ایس او یو ڈی آئی او آپ اس کو یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں پتھروں کو پکا کر کھانا بنایا جاتا ہے اور ایک کرسپی سا کرسپی سا پتھروں کو بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو چوسا جاتا ہے اور ان کا رس نکال کر اس کو دوبارہ پتھر پھینک دیا جاتا ہے اور ہوتل کی انتظامیہ دوبارہ وہی پتھر چنتی ہے ان کو ری سائیکل کر دوبارہ دوبارہ بار بار ان کو کھانے کے طور پر پیش کرتی ہے اور لوگ آتے ہیں اور وہ اکٹے ہو کر وہی پتھر دوبارہ ان کو کھاتے ہیں یا چوستے ہیں یا اس کا رس چوستے ہیں اور وہ پتھر پھینک دیتے ہیں وہ بار بار دوبارہ وہ ری سائیکل ہو کر دوبارہ بنتا ہے جب سے پاکستان میں پاکستانی انیشیٹیو کا آغاز وہ تو بہت سے لوگ از راہ مزہ یہ بات کرنے لگے ہیں کہ جو رقبہ ایک بار ایک مقصود ادارے کے پاس جلال جائے چاہے وہ لیز پر جائے چاہے وہ کسی بھی حوالے سے جائے کبھی وہ آج تک واپس تو ہوا نہیں یا تو ایکسپیریمنٹ کے نام پر وہاں پر فارم ہوس بنا دی جاتے ہیں یا وہاں پر ہاؤسنگ سوسائیٹی بنا دی جاتے ہیں تو آلٹی میلی پاکستان نے تو پتھر کے دور میں ہی جانا ہے اور شاید اسی وجہ سے چائنیز ڈش مستقبل قریب میں پاکستان میں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ کہ پاکستان نے ترقی تو کرنی ہے نو ڈاوٹ ایک بیان آیا کہ پاکستان کو آلٹی میٹی گرین پاکستان انیشیائٹیو کے نام پر ہم پاکستان کو معاشی ترقی کے ایروج پر پہنچائیں گے نو ڈاوٹ پاکستان چائنہ کی تقلید کرے گا اور چائنہ کی تقلید میں پاکستان پتھر کے زمانے پر پہنچ جائے گا جہاں پر پھر ذریعہ جناس نہیں کھائی جا سکنگی کیونکہ ان زمینوں پر ذراعت والی زمینوں پر تو کسی کا قبضہ ہو چکا ہوگا اور وہاں پر صرف پتھر ہی ری سائیکل ہوں گے اور بار بار انہی پتھروں کو چوسا جائے گا اور انہی پتھروں کو کیا کہتے ہیں ان کا رس چوسا جائے گا اور ان کو یوز کیا جائے گا اور پھر ری سائیکل ری سائیکل اور ری سائیکل کیا جائے گا ارلی میڈلی یہ کسی کا پلان ضرور لگتا ہے کسی کا لطیفہ ضرور لگتا ہے لیکن ارلی میڈلی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو اس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں یا جو اس قسم کا جو اس قسم کی جو جس طرح کی انڈسٹرکٹیو سوچ رکھتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے خود اپنی عزتیں بچاتے جانے بچاتے اور کیا کہتے ہیں پاکستان سے دفع ہوتے یا بھاگتے ہوئی یا ان کا انڈ ہوتا ہوا بارال نظر آتا ہے جو الفاظ نہیں ہے جو میں کئی دفعہ اپنے ویلوگز میں بار بار شیئر کر چکا ہوں ان کا آٹھ جون سے بلکہ میں شیئر کر رہا ہوں کہ ان کا اختتام ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور عبرتناک انجام نظر آتا ہے کہ میں اب بتا نہیں سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ موجودہ جو پپیٹ حکمران ہیں ان میں سے جو ایک دہشتگردی کے علامت بنا ہوئے چاہے جو ان کے فیسیلٹیٹرز ہیں ان میں سے جو جو دہشتگردی کے علامت بنے ہوئے ہیں وہ سارے مجھے ان کا انجام بہت horrible نظر آتا ہے according to علم العداد اللہ تعالیٰ یا جو کسی کو بچائے اور اللہ تعالیٰ یا جو کسی کو ہدایت کے راستے پر چلائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی کوئی ذات رہی Thank you so much میرے کاروان ہم تھے روح کاروان تم ہو ہم تو صرف انوان تھے بس لدا سے کان تم ہو نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس باعث کے یہ چمن ہمارا ہے ہم ہے نغمہ باعث کے باری ترین